ہلو دوستو سواگت آپ سبھی کا ہمارے یوٹیوب چینل سپورٹسٹوک کرکٹ اور ہم آ چکے ہیں ٹرمینل تھیری جا رہے ہیں ممبئی انڈیا برسی نیوزلینڈ کا مقابلہ دیکھنے کے لیے جو کی سیمی فائنل کھیلا جائے گا وان کھیڑے کے کرکٹ سٹیڈیم میں یہ کھیلا جائے گا پندرہ تاریخ ہو آج تھرٹین ہے تو بہت جبردست مقابلہ ہوگا آپ کو بتا دیں جیسا کی سیمی فائنل میں نیوزلینڈ ٹیم انڈیا کو دو بار ہرا چکی ایک بار 2019 وڈی آئی ورلڈ کپ میں اور ایک بار ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ میں دونوں بار ہرایا تھا نیوزلینڈ کی ٹیم نے ٹیم انڈیا کو تو اس بار بدلہ لینے کے لیے وان کھیڑے کی پچھ تیار ہے اور بہت ہی جبردست وہاں پر کراؤڈ ایٹموسفیر بہت اچھا رہنے والا ہے ٹیم انڈیا کی جیت کے لیے ویس کرتے ہیں اور جتاکے آئیں گے ٹیم انڈیا کو تو آپ سبھی کی ویسٹ ویسز کے ساتھ جاتے ہیں اور دکھاتے ہیں آپ کو س دیکھنے کے لیے ملے گی سپورٹس ٹاک کرکٹ نکل چکی ہماری فلائٹ ممبئی کے لیے اور یہ دیکھ سکتے ممبئی سہر کتنی لائٹنگ ہے یہاں پر اور دوستو اب ہم ٹریول کرنے کے بعد تھک چکے ہیں اور ابھی اپنی تھکان مٹانے کے لیے آئے ہیں جیم کیونکہ ٹریولنگ میں بوڑی بہت زیادہ ہام ہوتی ہے خراب ہوتی ہے اس لیے ایکسسائز بہت جروری ہے تو ہم آئے ہیں جیم اور کل جائیں گے سٹیڈیم ہمیں اس وقت ممبئی اور اپنے ہوتل سے ریڈی ہو کے نکل چکے ہیں اب جا رہے ہیں بانکیڑے کرکٹ سٹیڈیم سٹیڈیم یہاں سے کافی دور ہے لیکن بہت جبردست ماہول ہے یہاں پہ ممبئی ریالی میں کرکٹ کو بہت زیادہ پیار ملتا ہے ممبئی سے اور بانکیڑے سٹیڈیم بہت ہی خوبصورت سٹیڈیم ہے اور ابھی ریسینٹلی وہاں پہ سچین تندل کرکا سٹیچو بھی لگایا ہے تو وہ بھی آپ کو دکھائیں گے اور کرتے ہیں وہاں پہ لوگوں سے کرکٹ کی باتیں اور آپ کو دکھاتے ہیں کیا ماہول ہے سٹیڈیم کے باہر اور آج آپ کو بتا دیں اپروکس سام کو پانچ ساڑھے پانچ بجے ٹیم پریکٹس کے لیے وانکیڑے سٹیڈیم آئے گی دوپیر کو دو سے پانچ ساید نیو جلینڈ کی ٹیم کا پریکٹس ٹائم ہے اور ٹیم انڈیا کا پانچ ساڑھے پانچ کے آس پاس پریکٹس کا ٹائم ہے اور سام کو چھ بجے پریس کونفرینس کے لیے ساید رویس سرما آ جائیں گے یا پھر راؤل دریوٹ جو بھی آتا آپ کو بتاتے ہیں ساری اپ ڈیٹ آج کی اور ویدر بہت جبرجست ہے موسم بھلا ہوا ہے بلکل اور وانکیڑے کرکٹس ٹیڈیم اور ممبائی سہر دونوں ہی میجبانی کرنے کے لیے تیار ہیں سیمی فائنل انڈیا ورسیو نیو جلینڈ ورلڈ کپ دوزار تیس تو دکھاتے ہیں آپ کو سٹیڈیم کے باہر جا کے ساری اپ ڈیٹ آ چکے ہیں دوستو آج ہم لوکل کا سفر کرنے ممبائی لوکل ٹریبلنگ کے لیے اور یہ دیکھو میرا جمورہ ہیلو جمورے وانکیڑے سٹیڈیم جا رہے ہیں ممبائی لوکل پگڑ کے سب سے بیسٹ ہے ٹریبلنگ کے لیے دیکھتے ہیں ہاں سفر کر کے جاتے ہیں دوستو سٹیڈیم وانکیڑے سٹیڈیم دکھاتے ہیں آپ کو وہاں کا ماحول کیا ہے اور دکھاتے ہیں لوگ کس طرح سے ٹکٹ کے لیے آ رہے ہیں ٹکٹ ملتی ہے نہیں ملتی اور آپ دیکھ سکتے ہیں دوستو یہاں پر بیڑ لگی ہوئی ہے لوک کھڑے ہوئے ہیں ٹیم ابھی آنے والی ہے ابھی سام کے پانچ بجے ہیں اور ساڑھے پانچ بجے کا ٹیم کا ٹائم ہے ہوتل سے نکل کے ٹیم یہاں پر آئے گی اور آپ کو ہم بتا دے سمندر کے ساتھ ساتھ قریب دو کلومیٹر تک پورا ایریا ہے سب ہی جگہ لوک کھڑے ہوئے ہیں پلس پر ساسن بھی پورا دینات ہے اور ٹیم کے آنے کا ویٹ کر رہے ہیں دکھاتے ہیں آپ کو دوستو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ٹیم بس آ چکی اور دونوں طرف روڈ کے آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے درسک یہاں پر کھڑے ہوئے ہیں کتنے لوگ چیئرز کر رہے ہیں ٹیم انڈیا کے لیے آپ دیکھ سکتے ہیں بڑے آرام سے سب ہی کمفرٹ جون میں ہیں سب ہی پلئیر کل کے میچ کے لیے ہلو نسر سر how are you say hello foreign iam nasir hussein from england best of luck for team india موسیقی 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 موسیقی